دنیا سپیشل میں پھر سے خوش آمدید بات ہو رہی ہے کراچی کے جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ایک نا تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے اور جمہوری حکومت کے اتنے سال گزر گئے مگر پھر بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں رکھ سکی اسی بارے میں بات ہو رہی موشر لقمان اور شرمیلا فاروقی میرے ساتھ موجود لائن پر موشر آپ بریک پر جانے سے پہلے کو بات کر رہے تھے میں کہہ رہا تھا جی کہ تیرہ سو پینتیس لوگ آپ کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ شہید کیے گئے ہیں کراچی میں نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے کیا ان کا خون قیمت نہیں مانگتا کیا ایک قاتل پکڑ سکی ہے یہ حکومت رضا حیدر جیسے ایم پی اے شہید ہو گئے وہاں پہ نائب ناظم نائب ٹائون ناظم شہید ہو رہے ہیں ان لوگوں کو ابھی تک وہ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں یہ روز گورنر ہاؤس میں جا کے ملتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور وہاں گورنر صاحب سے بھی ملتے ہیں اور پھر کوئی کبھی این پی والوں سے بھی مل لیتے ہیں مجھے بتائیں قاتل پکڑ نہیں ہے یہ ٹھیک اچھا مجھے اس کا جواب لینے دے شرمیلہ فروغ زیادر رابطہ کمیٹیاں کور کمیٹیاں افہام و تفہیم مفاہمت کی یاد آشتیں واقعی آپ نے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کراچی میں ہم نے کوئی بہتری دونی دیکھیا حالات میں رحمان بات یہ ہے کہ بڑی سیڈی سی بات ہے اگر یہ مفاہمت نہ ہوتی کہ آسف علی زرداری صاحب کی یہ پولیسی نہ ہوتی خصوصاً سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں تو نہ جانے آپ کی تین اقتلو غارت اور دیکھتے یہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے آج بھی یہ جو مفاہمت کی جو پولیسی ہے جو آسف علی زرداری صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں انتاق حسین صاحب صندیہ علی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو اسی ٹرمز میں ریسپوکیٹ کیا ہے اچھی بات ہے لیکن وہ پولیسی آج تک گراس سوٹ لیول کے جو کارٹ ہونا ہے اگر شرمیلہ دیکھیں آپ نے پولیسی کی بات کی نا میں آپ کو سی پی ایل سی کا جو ڈیٹا آیا ہے نا اس لئے آٹھ سالوں میں انیس سو نینانوے سے لے کر دوہزار سات تک کراچی میں جو کل ہلاکتیں ہوئی تھی ایسی وہ تیرہ سو چفن تھی دوہزار آٹھ سات سو کے قریب دوہزار نو میں نو سو کے قریب دوہزار دس میں تو تیرہ سو ریمان بھائی ذرا تحمل سے بات کریں تو میں جواب تو اپنا کمپیٹ کر لوں میں باقی بھی جواب دینے کے لئے حاضر ہوں دیکھئے آج بھی وہ ریکنسلیشن کی پولیسی کارپنان میں اس حد تک مستقم نہیں ہوئی یہ جو آپ پولیٹیکل کلنگز دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والچاکنگ کے اوپر جھگڑا ہوا دونوں جانے بلاشے گر گئیں یہ ہوتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے لیکن تمام کی تمام کلنگز جو ہیں پولیٹیکل نہیں ہیں رضا حیدر کو جو شہید کیا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کالادم تنظیم کے لوگوں نے کیا ہے اس سے پہلے انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں ان کو وارننگ بھی دی گئی تھی اب آپ آجائیے دوسری پولیٹیکل کلنگز کے اوپر ہوتی ہیں یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں تیرہ سو بانوے کا تیرہ سو نینانوے کا اس میں آپ برائے مربانی جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں اور جو نومل مرڈرز ہیں ان کو الگ الگ کر دیں برائے مربانی الگ مرڈرز جو ہوتے ہیں جو نومل مرڈرز ہوتے ہیں اس میں کوئی گھریلو تناؤں پر اوپر ہوتا ہے کوئی جائدات کا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بہن بھائی دوسرے کا مار دیتے ہیں دیکھیں ابھی لاہور کی اندر جو جیسے جاوز مگر اس سے دیکھیں نا امن و امان کا معاملہ تو کہیں گے نا اس کا بھی ایک الگ پر کیاسی رنگ دیا جارہا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں کیا نکلا کہ ان کے ہی بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کیا تو اب دیکھیں یہ مختلف نویت ہوتی ہے ہر کیس کو انڈیویجلی دیکھنا چاہیے ہاں لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ ایک بھی قتل ہوتا ہے ایک بھی ٹارگٹ کیلی بات تو میں بلکل ساری مذہب ساتھ جسگری کرتا ہوں ایک ایک ایہم تو انڈیجنٹ ہو گئی ہے شرمیلہ جی ایک سیکنڈ میری ایک آر سنیں بڑے ارام سے آپ نے کہہ دیا کہ رضا حیدر کو آپ نے بڑے ارام سے فرما دیا رضا حیدر صاحب کو کل ادم تنظیم کے لوگوں نے شہید کیا چلے میں نے ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی پکڑ لیں اس کل ادم تنظیم کو اپنے کیا کر رہی ہے پیڈی آبے میرا مطلب ہے آپ نے کس بیسٹ سے کہہ دیا مجھے آپ مجھے آئی جا کرتا ہوں مجھے جواب لینے موشی روپان سے موشی روپان سے جواب لینے آپ کے جانے باپے ساتھ ہوگی آپ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے کہہ دیا کل ادم تنظیم کل ادم تنظیم ہر قتل کے پیچھے کل ادم تنظیم تو میرے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کل ادم تنظیم لہور میں جب چاہتی قتل کر دیتی لوگ جو ہے وہ ملابت ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ٹاکٹ ہے کل ادم تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ قتل و بھارت کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعات کل ادم تنظیموں کی وجہ سے یا ان وجوہات کے بنا پر ہوئے ہیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے اور پھر جو سیاسی جماعتیں وہ بھی تو لاشیں کلیم کرتی ہیں آپ کہہ رہی ہے اچھا جواب دوں اب آپ لوگوں نے بول دیا تو میں جواب دوں نہیں نہیں بول تو آپ ہی رہی ہیں ہم سنی رہی ہیں اس وقت سے ایک سوال میرا سن لیں اور اس کا جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی مجھے صرف یہ بتائیں کہ 1335 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ساروں کو کل ادم تنظیموں نے مارا ہے پہلے تو اس کو بتا دیں مجھے دوسری بات مجھے یہ بتا دیں موشب مجھے جواب دلے دے شمیلہ سے اس میں ڈرگ مافیا بھی ہوتا ہے اس میں لینڈ مافیا بھی ہوتا ہے تو ڈرگ مافیا لینڈ مافیا کلر مافیا اس کو فتل کرنا حکومت کا کام ہے کہ صاحبی کا کام ہے پھر وہ آکے دھندناتے گھومتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ اس کی دو وجوہات ہیں بی بی ایک تو یہ ہے کہ آپ جیجز کو پروٹیکشن نہیں دے رہے آپ لوگوں نے جیجز کو انسیکیور کیا گیا مباشر ایک منٹ میں نے شرمیلا سے جواب لینے دی اور رحمان صاحب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سات ہزار لوگ پولیس میں بھرتی کی ہیں دن کے اندر قائم علی شاہ صاحب کی اچھا مباشر میں نے یہاں پر بحث کو ذرا سمیٹا ہے اچھا مباشر میں نے بحث کو سمیٹ لیں صرف ایک بات کا جواب دے جب پولیس والے انہوں نے اپنی سیاسی رکابتوں پر بھرتی کرنی ہے اچھا میں انہوں نے اس بار میں بھی بات کرتا انہوں نے اپ آئی اے میں لوگ اپنی سیاسی بنیقتوں پر رکھنی ہے تو ان لوگوں نے آگے کیا رائن آرڈر میٹیز مباشر مجھے اس کا جواب نہیں دے شرمیلا اب ساری باتیں ایک طرف اب جو آپ نے ڈیسیئنز لی ہے جو ہائی لیول کی میٹنگ سر رہی ہیں جو جزوی آپریشن کا فیصلہ ہے حالات بہتر ہوں گے کوئی توقع رکھے دیکھیں کیوں نہیں توقع رکھیں اگر ہم ابھی سے ہی امید قداماً چھوڑ دیں گے اور ابھی سے ہم یہ کہیں گے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ تو صرف ایک ہوگ واش ہے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں ہمیں لوگوں کو خوب بھی دینی ہے جو administratively جو کچھ ہم measures لے سکتے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں politically جو ہم measures لے سکتے ہیں وہ بھی ہم لے رہے ہیں ہم تمام جو ہمارے جو اتحادی ہیں جو بیڈ کے press conferences کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ ابھی ان کو بھی ہم سمالنے کی کوئی مگر اس امید کا دامن تھامے تھامے بڑی لاشیں گر گئے موشر آپ کو کوئی امید ہے نہیں جو مجھے ان سے کوئی امید نہیں یہ تو ایسی حکومت والے ہیں کہ جن سے اچھے وقتوں میں ڈیلیور نہیں ہوا یہ برے وقتوں میں کیسے ڈیلیور کریں گے اس حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہو جانے چاہیے یہ تو ہمارے پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ووڈ دیا ان کو کوئی گن پوائنٹ پر تو کسی نے اوپر حکومت نہیں نہ دی اگر ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا نہ ان سے روٹی دی جاری ہے نہ بجلی دی جاری ہے نہ گیس دی جاری ہے چلیں پھر بھی پھر بھی توقع دے رکھنی جائے نہ ہم بہتروں شرمیلہ فاروقی بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ مبشر لقمان آپ کا بھی بہت شکریہ دنیا سپیشل میں بادوری کراچی کے حالات پر اور کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کس خدر سنجیدہ ہے شرمیلہ فاروقی کی گفتگو آپ نے سنی پھر مبشر لقمان کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے حکومت اس وقت جو اقدامات اٹھا رہی ہے کیا ان اقدامات کا فائدہ ہوگا یا نہیں یہ آپریشن کرنا جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہے یا پھر نہیں یا پھر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی ویل دکھانا ہوگی